سحافی سرل المیڈا کو نواز شریف کا متناہ سے انٹرویو کیس سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج نہور ایک ہوت میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی مہارین سے مشافرت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے قوم اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اچلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراعظم نواز شریف اچلاس کی صدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیر خاندان کے دیگر افراد کی شرکت، قانونی مہارین سے بھی مشابرت کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری پر حکمت عملی سینٹرل ایگزیکٹیف کے اجلاس پر تیہ کی جائے گی اجلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم نگنون کے رہنماء خاریہ ساد رفیق کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو این ایک سرکتیس میں انتخابی مہم چاری مسلم نگنون کا کیر پینڈ میں جلسہ امیدوار خاریہ ساد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم عوام کے حقی بات کرتے ہیں؟ امران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بات شاک ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر نکلیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپچن پر قابو پائے بغیر ملک قرضے کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم امران خان کا ساتھوں سے خطاب بولے ہزاروں اکر زمین قبضہ مافیہ سے واگزار کر آ چکے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعلا عثمان بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعلا ہاؤس کا پچپن لاکھ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا دوزار آٹھ میں ملکی قرضہ چھہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردسی قرضہ چار سو اسی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا قرض مزید بڑھ جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے امران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں جیمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے معطیت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیئرمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے خطاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دن نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بنوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشانہ کیس میں گرفتار کر دیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منصوب کیا جو نیب سے پلی بارگین کر رہا ہو شہباز شریف نے منصوبوں سے 23 سرب بچا کر نئی تاریخ رقم کی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھایا لوگ عمران خان کے بغض کو جان چکے ہیں فاہم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اچلاس ملدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد ملیا وزیراعظم کہتے ہیں پرانے ملدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیراعظم عمران خان کی سرکاری رازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگلورائز کرنے کی ہدایت ملدیاتی نمائندوں کا موجودہ ملدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لارڈ میئر مبشر جاوید نے ملدیاتی کنونچن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل روٹائیڈ مبشر جاوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے جوہر ٹام میں قبضہ مافیا منشاہ بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قوم اسمبلی کرامت گھوکر کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات معاملے پر ملوث ہونے پر سخت کرروائی کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان نے مسلم لگ نون کے برج اُلٹ دیئے کرپت ناصر جیل جا رہے ہیں عوام کا خون نچوڑ کر اربوپتی بننے والوں کا انجام قریب ہے چودہ اکتوبر کو مدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر نیب جانے اور ساد رفیق جانے این ایک سو کتیس میں پیچی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا خطاب والٹن میں پیچی آئی کے سینے رہنما ناصر شاہد خان لودی نے ہمایوں اختر کے عزاز میں ناشتہ دیا مسلم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مهم کو سراحہ ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری رازی پر قبضہ ہوا تو انٹی انکروچمنٹ سیل سے مدار ہوگا کرامت خوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سر پرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دارے آئیں ہی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کا اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت میاستنم اقبال کی گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتہ کیا وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد لاہور ائرپورٹ سے ہلی کافٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابر آوان بھی ہمرہ تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ لیا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم ہاؤس روانہ ہو گئے وزیراعظم سے وزیراعلا اور گورنر کی ملاقات صوبے کے نیجی ہاؤسپٹلز کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل وزیراعلا عثمان بزار نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی ریپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تداویز اور سفارشات پیش کرندے اندرونے شہر میں تاریخی مقامات پر گن پھیلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئیت والڈ سٹی تھورٹی نے انتباہی بورڈ آویزان کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الیدہ الیدہ سفائی ٹی میں تشکیل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی دکاندار بھی من پسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھویس روپے میتھی نوے شملا مرچ ایک سو چھے روپے کلو میں فروغ سبزیاں مہنگی ہیں مگر میاری بھی نہیں ہیں شہریوں کا گلا اور چکن کیونچی اڑان برائلر گوز کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چھوانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا